بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم حرپل ٹی وی نائن ٹو پیک دوائے پھر آپ کو کوشش آمجید فیصلہ باد کی میڈیکل طالبہ جو تھی ختیجہ آخر کار اتنا عرصہ گزر گیا لیکن اس کو انصاف نہیں مل سکا کیس کہاں تک پہنچا اور آخر اس کا کیس آگے کیوں نہیں بڑھڑا ایک سو چون سٹ کا بیان ہوا نہیں ہوا اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اپنے رپورٹے جایوید قائم خانی سے جایوید کیا مسئلہ ہے کہ ابھی تک ختیجہ کا کیس جو ہے اپنے جگہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا اور کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں جی ایک نئی اپ ڈیٹ ہی آئی ہے کہ صرف دادرسی کی گئی ہے بہت دیر کے بعد چلے خیال آیا دیری صحیح لیکن پنجاب حکومت کے وزیر داخلہ جو ہے وہ آشم ڈوگر صاحب کرنا لے ٹائر آشم ڈوگر وہاں گئے ان کے اہلے خانے سے ملاقات کیے اور زخموں پر کچھ مرم رکھنے کی کوشی ضرور کی ہے دلاسہ دیا ہے کہ مکمل انصاف دیا جائے گا وہی روایتی باتیں وہاں پہنچ کر انہوں نے کی ہیں لیکن بسورت دیگر آبا کی بیٹی کو انصاف ملتا دکھائی نہیں دی رہا اس لیے کہ ایک سو چون سٹھ کے بیان کی بات کی آپ نے ملزمان کا تو بیان لے لیا گیا تھا لیکن متنازہ ہو گیا تھا یہ ایشو اس لیے کہ بہت طاقتور شخص ہے جو فیصل آباد کا ریائشی شیخ دانش جس کے خلاف یہ مقدمہ ہے اور جس نے یہ تظلیل کی اس خاتون کی بلکہ میں تو کہوں گا کہ عورت کی تظلیل کی عورت کی تظلیل جو ہے پوری نسوہ کی پوری نسوہ کی تظلیل ہے اور خاتون کی تظلیل کا واقعے کے بعد جو ہے وہ یہی بات سامنے آئی کہ اس کو سامنے نہ لائے جائے میڈیا کہ کہیں پر دوبارہ جو ہے بلکہ وہ خود بھی جو ہے اور ہمارے 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 اور پیمرا کے قوانین ہمارے یہی کہتے ہیں کہ اس طرح تشہیر نہیں کرنی چاہیے اس کی جو اس طرح کے کیسز ہوا کرتے ہیں ویڈیو کے بعد جو ہے وہ یہ ضرور کیا گیا کہ کچھ گریفتاری عمل میں آئیں ان کے بھی جیل جانے کے بعد جیڈیشل ہو گیا ان کے ریمانڈ جو ہے وہ بہت کم ہوئے پولیس کے بعد ریمانڈ نہیں ہوئے پولیس کے بعد ریمانڈ ہوتے ایک سو چونسٹے کا بیان لینا ہوتا ہے وہ بیان ہی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے عدالت میں پیش کرنا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیس کی پیر بھی آگے کی جاتی ہے ایک سو چونسٹے کے بیان کے لیے ویڈیو لنک کا بھی ایک وہ کیا گیا تھا اور بازار جا کر جو ہے اس کے پاس ختیجہ کے پاس جا کر لینے کا بھی کہا گیا تھا لیکن نہ ہی ان کے پاس اب تک کوئی پہنچ سکا ہے اور اب یہ خبر آئیے سامنے کے آشم ڈوگر ان کے گھر گئے اور یقین دہانی کر آئیے کہ انصاف ملے گا لیکن پولیس کی کاروائی سے تو مطمئن رہے اب تک لیکن پولیس کی جو کاروائی تھی اس میں تو پولیس کی جانب سے دیکھ لیکن آگے کا جوڈیشل جو نظام ہے ہمارا وہ اس انصاف کے بیچ میں آئیل ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے اور اچھا جائے ویڈ یہ بتائیں کہ اس لڑکی جو تھی طالبہ میڈیکل کی ختیجہ جس کا نام ہے جس کا جو ظلم کی آشیک دانش نے اس لڑکی کے لیے پوری شوبیس شخصیات اور اہم جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بھی آواز اٹھائی دی لیکن وہ یہ ہمارے پاکستان میں ہمیشہ روایت رہی ہے کہ شروع میں آواز اٹھائی آتی ہے بعد میں معاملہ دب جاتا ہے لیکن میں آپ کو بھی بتاؤں جس خطے میں ہم رہتے ہیں نا صرف پاکستانی نہیں بھرے سغیر پورا جو چکا اس بھرے سغیر کے اندر ایشیا کے اندر جو ہے مستقل مزاجی نہیں ہے آپ اور میں ابھی موضوع پر بات کر رہے ہیں نا تو ہم بھی جو ہے وہ کچھ دن کے بعد ایک نئی ویڈیو اور نئی خبر کی تلاش میں چل جاتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی یہی ہے کہ جب میڈیا پر لوگ آئے شو بیز انڈسٹریز تھے سیلیبیلٹیز تھیں سیاسی رینوما تھے دیگر پارٹیوں کے اس لئے کہ پنجاب میں کیس ہوا پنجاب میں پارٹی دوسری تو سیاسی لوگوں نے پھر سماجی لوگوں نے پھر وہ عورت مارچ سے بھی بیچ میں کوئی ایکٹیویٹیز نکلے لیکن انہوں نے نام دوسرا لیا صرف اپنی ہی انہیں پبلیسیٹی کی مستقل مجازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مستقل اس چیز کو جب تک منطقی انجام تک نہ پہچا دیں تو اس کا پیچھا مجھ چھوڑیں لیکن ہم لوگ وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم مستقل مجاز نہیں ہے کچھ دن تو ہم نے اس کو پورا جانا اور آواز بلند کی لیکن اس کے بعد ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ ہم نے اس کو بھولا دیا مستقل مجاز نہیں رہے ہم اور اس کے بعد نئی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے یقینی طور پر یہ اگر آواز جو ہے وہ مستقل طور پر بلند ہوتی رہتی تو کئی روز گزرنا جانے کے بعد جو ہے وزیر داخلہ نہیں چاہتے بلکہ اس سے پہلے اب تک جو ہے ایکشن لے چکے ہوتے ہیں نور مقدم کا کیس تھا کتنا اٹھا اس کو کتنا ہائلائٹ کیا گیا اور وہ کیس اپنے منطق کی انجام تک پہنچا ہے لیکن اب یہ والا جو کیس ہے نا ابھی بھی نور مقدم کا کیس آپ نے مثال دی میں تو آپ کا ایسے کیس اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس میں کوئی آئی نہیں ہے ہمارے کراچی میں ایک قتل ہوا صحافی کا مرید عباس اب تک کوئی انصاف نہیں ملا جس میں ملزمان سامنے ہے ملزمان گرفتار ہوئے ہمارے اشارہ جو تو ہی کیس ہوا گرفتار ہے لیکن کوئی کیس نہیں ہے اس طرح لا تعداد کیس ہیں کراچی اسلام آباد لاہور پاکستان کوئی کھتہ ایسا نہیں ہے جہاں ایسے کیس نہ ہوتے ہوں بڑے لوگوں کے کیس جو انہوں ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیس جو شوشن میڈیا پہ آ جاتے ہیں اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو یہ کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوتا اور ہوا کی بیٹی اس طرح انصاف کے لیے ترست دیتی اور پاکستان میں انصاف نہیں ہے اچھا جی جعفید نے بتایا کہ معاملہ جو ہے وہ کیا رہا اب تک کی ریپورٹ یہی تھی کہ وزید داخلہ پنجاب جو وہ گئے ہیں انہوں نے جا کے خدیجہ کے اہل خانوں کو صرف دلاست دیا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اتنے دن گزر گیا مہینے دیڑھ مہینے سے اوپر ہو گیا کیس ابھی تا آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے حیرت کے بعد یہ ہے کہ آخر یہ معاملہ کہاں جا کر ہوگا فیلال ابھی تاک یہ اپڈیٹ تھی خدیجہ کو انصاف نہیں ملا جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو نیکس ویڈیو دکھا اپنے میزبان جاویز ساتھی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ